سب سے پہلے تو میں آج اس دن کے حوالے سے اس بات کا ایک انداز سے ہمارے بلوشتان کے بہت سارے لوگ پچھلے کچھ عرصے سے میسنگ پرسنز اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ایک بڑے کتھن معاملے میں اس ماحول میں چیزیں گزر رہی تھی اور حالیہ جس طرح نئی گورنمنٹ کا قیام ہوا تو ہم نے بلوشتان میں اس سلسلے میں ایک ایک ایکٹیویشن بڑی دیکھی اور جہاں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل ماسز اور لوگوں میں ایک ایشو پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ میسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ایک کیمپ اسٹیبلشت ہے اس حوالے سے حکومت یا سرکاری ادارے یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول پلے کریں اور اس میٹر کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں ایک بہت بڑا کوششن ہمارے لیے بھی ریز ہوا ایک بہیسیت ہے ایک صوبائی حکومت اور باقاعدہ میں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا فیس بک اکاؤنٹ ہو یا میڈیا ہو یا ڈائریکٹ ایکسس ہو ایک بہت بڑا سوال ہماری حکومت سے بھی پوچھا جا رہا تھا کہ اس مسئلے پہ صوبائی حکومت کی خاموشی اور صوبائی حکومت کا ایک نہ ہونے والا اونرشپ جو نظر آ رہا ہے اس پہ بڑے کوششن مارکس ہیں بلوشتان میں بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیز ہیں جنہوں نے اس ایشو کو اپنے سیاسی ایجنڈے کا ایک بہت اہم پوائنٹ بنا کے آگے اس پہ پیش سرفت کرنے کی یا بات کی کوشش کی اور بار بار ہم سے بھی یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہم ایک حکومت کے حیثیت سے اس معاملے میں خاموش کیوں ہیں اور اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کیوں نہیں کر رہے اور اگر پلے کر بھی رہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں بہت کم ٹائم میں آپ نے ہمارے انفرمیشن منسٹر کو اور حالیہ میں ہمارے ہوم منسٹر کو اور اس سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر تھے یا ہمارے سپوکس پرسنس تھے آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت بلوشتان جو بھی انشاءاللہ کوئی قدم اٹھائے گی اس میں آپ کو سنجیدگی بھی نظر آئے گی اس میں ایک بہتر پیشرفت ایک طریقے کار اور ایک اچھے انداز میں چیزوں کو حل کرنے کا طریقے کار ہم دکھائیں گے میرے لیے بڑا آسان تھا یا میری گورنمنٹ کے لیے ہمارے سارے دوستوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اگر فوٹو سیشنز کرستے یا ٹیمپریری پولٹیکل گینز کے لیے کچھ پیشرفت کرتے دو مہینے پہلے اور عارضی طور پر لوگوں کو اتاثر دیتے کہ ہم بھی بڑے سیریس ہیں اور ہم بھی اس کے لیے لوگوں کے ساتھ ایک یک ذہن ہو کے چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں بلکہ آپ نے ہماری طرف سے بہت کم چیزوں کو میڈیا میں دیکھا ہوگا لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس چیزوں میں سنجیدگی نہیں رکھتے کسی نہ کسی حوالے سے پھر ہمارے کانٹیکٹس جس طرح ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی طرح اس خاص مسین کیمپ کے حوالے سے جو ان کے ذمہ داران ہیں ان سے بات ہوئی ان سے مشاورت ہوئی ان سے بات ہوئی اور اس بات کی حوالے سے ہم نے محسوس اس بات پہ ایک سنجیدہ ذہن بنایا کہ گورنٹ آب بلوشتان انشاءاللہ اس پہ اپنا ایک پیشرفت کرے گی اور اس پہ ہم ایک سٹیپ آگے ریسپونسبلیٹی کے ساتھ اٹھائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک ملاقات وزیراعظم پاکستان سے بھی ہوئی اور اس حوالے سے ان سے بھی اس بات پہ میں نے خود بات کی کہ ایک ایشو ہے جس کو آپ نے بھی الیکشن کے دوران جب دوسری پارٹیز نے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو آپ نے یقین دیانی کرائی کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان ان چیزوں میں ایک سٹیپ فورڈ لے گی اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی تو میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ ایک حکومت پاکستان کے حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اور جو ہمارا ایک طریقے کار ہے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی سیریسنس اور ہم اپنا انٹریسنس میٹر میں شو کریں اور مجھے پرائیم میسٹر صاحب کے ساتھ حوالے سے بھی ایک اچھا پوزیٹیو نوٹ ملا اور پھر اسی چیز کو بدنظر رکھتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس چیز کی حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کو حل کرانے کی طرف لے جائیں ہمارے دوستوں نے اس میں ماما قدیر بھی ہے اور نصر اللہ بھی ہمارے ساتھیاں موجود ہیں اور ہماری بینیں بھی بیٹھی ہیں جب یہ کچھ باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار ہمارے ساتھ کیا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ان مسائل کو حل کرانے کی طرف ایک اچھا اقدام اٹھائیں گے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو چاہے اس میں ہمارے مسنگ پرسنز کا ایشو ہو یا وہ فیملیز جو اس سے افیکٹڈ ہیں تو آج میری ملاقات ان کے ساتھ یہاں ہوئی اور میں بہت ساری امور جو ہمارے بلوچستان سے منسلک ہیں ان کو ساتھ ساتھ ان پر بعد جو ہم نے کی اس کے ساتھ ساتھ ایشو کو جو ہمارا مین کور ایشو تھا کبس کا میں نے اپنی یقین دیانی کرائی کہ گورنٹ آف بلوچستان نے کبھی اس معاملے کو نون سیریس نہیں لیا لیکن ہو سکتا ہے ہمارا طریقے کار ہمارا کسی معاملے کو ایڈریس کرنا ہمارا کسی میٹر کو ایک کور ایشو کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے جانا کچھ طریقے کار ہمارا بینگ اگرمنٹ ڈیفرنٹ ضرور تھا ہم کسی پولٹیکل پارٹی کی طرح ہم نے ریاکٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے ایک سٹیٹ کے آرگنائزیشن سے ایک گورنٹ کے حیثیت سے اس کو سیریس لیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے سیریس لیتے ہوئے ہم اس میٹر کو سالف کرانے کی ہر طریقے سے کوشش بھی کریں گے چاہے اس میں ہمیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے ان کو آن بورڈ لینا پڑے گورنٹ کی ہماری مشینریز ہوں فیٹل گورنٹ کے انسٹیوشنز ہوں ان سب کو لیتے ہوئے اور مجھے اس بات پہ میں ان کا بڑا شکریہ دا بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں انہوں نے ایک بھروسہ ہم پہ بھی تھوڑا بہت جو قائم کیا ہے کہ شاید ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں اور آج ہمارے پاس ادھر آئے یقینی بات ہے کہ ان کا ہمارے پاس آنا کوئی تاجب کی بات کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے انہوں نے میرے خلال اس ملک میں ہر وہ دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے جو ان کے مسئلے کو حل کر کے ان کو دے اور اسی انداز میں ایک حکومت کے پاس بھی آنا اسی حوالے سے ہے لیکن ہمیں اس بات کی حوالے سے زیادہ ذمہ داری ہم پہ آج یہ بھی بنتی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ اس پہ ایک اچھا کردار ادا کرے گی ہم ہمارے ہوم منسٹر اس میں از ایک فوکل پرسن ہمارے ساتھ ہیں ہمارے انفرمیشن منسٹر بھی ہے ایک پارٹی کے حیثیت سے اور ایک گمٹ کی حیثیت سے ایک وزیراعالہ ہونے کی حیثیت سے میری بھرپور کوشش ہر فورم پہ انشاءاللہ رہی بھی ہے اور انشاءاللہ مزید جو طریقے گار ہوگا اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں آپ کچھ عرصے کا ضرور مولاد دیں گے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اوپر صرف ایک انگل سے معاملات حل نہیں ہوتے اس میں تفصیلی طریقے سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانا پڑتا ہے چیزوں کی سنسٹیوٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے ان کے جنوین ایشیوز کو بھی دیکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانا پڑتا ہے ہم ان سے ایک بہت کم ٹائم کا عرصہ ضرور ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم پر اپنا کانفیڈنس رکھتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے کہ جہاں اتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا ہے تو انشاءاللہ یہ چند جو ماہ ہوں گے جس میں دو ماہ کا عرصہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمیں اس دو مہینے کا ٹائم دیں تاکہ ہم اس میٹر کو ہر لیول پہ لے جائیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں ایک گمٹ کی حیثیت سے جہاں بہت سارے دارے ہمارے ماتحت ہیں ان کو ایکٹیویشن میں لائیں اور اس ایشیو کو تاکہ جو فیملیز متاثر ہیں ان کے لیے خوش خبریاں بھی آئیں اور ان کو کسی حوالے سے بہت سارے سوالوں کا اپنا جواب بھی ملے اور کم از کم انہیں اپنا ایشیو حل و طاوہ نظر آئے تو میں بڑا مشکور ہوں نصراللہ صاحب کا اور ماما قدیر کا اور اپنی بہنوں کا کہ انہوں نے اس کیمپ کے حوالے سے ہم پہ جو ایک ٹرسٹ رکھایا اور ایک بڑی ریسپانسیبلیٹی ہے یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس پوری ایشیو کو اون کرنا اور اس کو آگے لے جانا اور اس کے لیے کچھ ریزلٹس نکالنا ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی سیاست کی بات یہاں نہیں کر رہے ہیں ہم جس ریسپانسیبلیٹی کو لینے جا رہے ہیں بہت کم گورنمنٹس ہیں جو ان پہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں لیکن ہمارا صرف ان کے ساتھ ایک ہی بات تھی کہ یہ بلوشتان کا ایک میٹر جو ہے اس سے افیکٹڈ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ بلوشتان کے ساتھ ہیں تو ہم نے جہاں بلوشتان کی پسماندگی بلوشتان کی بیروزگاری بلوشتان کے دوسرے معاملات کے حوالے سے ذمہ داری اٹھائی ہے یہ ایشیو بھی ہمارے لیے اسی طرح ایک ایک افجیکٹیو ہے جس کے لیے ہم برپور کوشش کریں گے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں اور میں چاہوں گا کہ یہاں پہ امام قدیر بھی بیٹھے ہیں اور نصر اللہ بھی ہیں وہ بھی اپنا اظہار خیال ضرور کریں میڈیا ان کے سامنے ہیں اور میں ان کو یقین دیا نہیں کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں سیرس پائیں گے اس پورے مسئلے پر اور ہماری جو بھی محنت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی کوئی ڈھکی چپے نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جان صاحب شکریہ اندری صاحب اور یہاں پہ جو میرے سینیٹرز بیٹھے گئے ہم سب سے مشکور ہیں معاذ صافیہ ذرات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وائز فار بلوش میسنگ پرسن گزشتہ دس سالوں سے سرا پائیتے جا گئے ہیں وائز فار بلوش میسنگ پرسن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور لوائے کیم پر مشتمل ہے ہمارا تب سے آج تک مطالبہ یہی ہے کہ جو لا پتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے اگر کسی پہ کوئی الزام ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے جو بے خصور ہے اس کو ریا کیا جائے اگر جس کو دوران حراست شہید کیا گیا ہے کم سے کم ان کے لوائے کین کو بتایا جائے اور اداروں کو اس چیز کا پاوند بنایا جائے کہ وہ جو بھی چیز کرے وہ قانون کے داہرے میں رہتے ہوئے کرے تو ہمیں خوشی صرف اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب سے زیاد صاحب صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا ہم سے ملاقات کی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے صوبائی گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہے مسنگ پرسنڈ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ ہم چاہے ہمیں جہان تک جاننا پڑے مسنگ پرسنڈ کے حوالے سے ہم اپنا برپور اس میں کردار ادا کریں گے اور ہم مسنگ پرسنڈ کو بازیاب کریں گے اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جس دن سے زیاد صاحب سے سویبہ گورنمنٹ سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے جو ہمارا لسٹ ہے اس سے تقریباً ان دنوں میں یارہ کے قریب لوگ بازیاب ہو کے اپنے گروں کو پہنچے ہیں جن میں پانچ سال چار سال تین سال اور دو سال کے لوگ ہیں تو اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے یہ سویبہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں کیونکہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کے لوائے کی انتہائی ذہنی عذیت میں مبتلا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو اس ذہنی عذیت سے نکالا جائے ان کو فوری انصاف دلایا جائے تو اس امید امید سے کہ